آج سے لگ بھگ دو ہفتے پہلے سٹریٹ لائن پر میں نے آپ کو یہ جانکاری دی تھی کہ اچانک پی ڈی پی کے کچھ بڑے نیتہ پورو مکھی منتری محبوبہ مفتی کے سمپرک میں آنا شروع ہوئے ہیں پارٹی میں واپس آنے کی انہیں چیشٹہ جتا یہ کہا ہے پارٹی میں دوبارہ سے آنا چاہتے ہیں پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اس سے بڑے سارے لوگوں نے مجھے فون کر کے یہ کہا کہ آپ یہ ہوا میں کیا گیند بازی کر رہے ہیں یہ جو ہوا میں تیر آپ چلا رہے ہیں کیا زمین پر واقعی کچھ ہو رہا ہے اور آج پورو مکھی منتری سرگی مفتی محمد سید کی جو ان کی قبر بجبریارہ میں ہے وہاں پر آج صبح ایک بہت بڑا سپرائز ہوا جب پورو اپ مکھ منتری پورو وقت منتری اور پورو لوگ سبا سانسد مزفر حسین بیگ جو پی ڈی پی کے فانڈوس میں سے ہیں آج بجبریارہ پہنچے اپنی دھرم پتنی سفینہ بیگ کے ساتھ جو پی ڈی پی کی مہلہ ونگ کی ادھکشہ بھی رہی ہیں وہاں پہنچے فاتحہ پڑا اور فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ سرتاج مدنی کی بغل میں نظر آئے اس کے بعد انہوں نے وہاں پر ایک بھاشن بھی دیا اور بھاشن میں اس بات کو صاف کیا کہ وہ پورو مکہ منتری اور پی ڈی پی کی ادھکشہ مہبو مفتی کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر پی ڈی پی کو مضبوط کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اس سمیے کا سب سے بڑا راجنیتی کشمیر گھاٹی کو لے کر بڑا اُلٹ فیر ہے یہ یہ بڑا بدلہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہیں گے کہ مزفر حسین بیگ کی راجنیتی سیمت ہے باراملہ تک بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ مزفر حسین بیگ آپ وہ مزفر حسین بیگ نہیں رہے مگر بڑے نیتاؤں کا کسی پارٹی میں آنا اور کسی پارٹی سے جانا جو کارکرتہ ہوتے ہیں ان کارکرتہوں کے منبل پر اس کا بہت بڑا اثر پڑتا ہے کسی بڑے نیتا کے ساتھ کتنا کتنے کارکرتہ ہیں وہ معنی نہیں رکھتا معنی یہ رکھتا ہے کہ نیتا کتنا بڑا ہے اور اس کا کارکرتہ کے منصف پر اس کے آنے یا جانے سے کتنا اثر پڑتا ہے مزفر حسین بیگ وہی ایک نیتا ہے جن کا پور مکھی منطری مہبہ مفتی کے ساتھ ایک سٹیج شیئر کرنا پارٹی میں واپس آنا پارٹی کو مضبوط کرنے کی بات کرنا سنکیت دے رہا ہے اشارہ کر رہا ہے کہ پی ڈی پی کو پی ڈی پی کے نیتا جو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے تھے جن میں کئی منطری بھی ہیں واپس واقعی پارٹی کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں اور پور مکھی منطری مہبہ مفتی سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہماری اپلیکیشن لے لیجئے اپلیکیشن پر دستکت کریے ہم پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہیں یہ میں باقی نیتاں کے لیے کہہ رہا ہوں مظفر حسین بیگ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مظفر حسین بیگ ایک قدعور اور ایک بڑے نیتا ہیں اور یہ وہ بڑے نیتا ہے جو پی ڈی پی کے سنستحق اکومے سے تھے جنہوں نے پی ڈی پی کی نیو ڈالی مظفر حسین بیگ وہ ویقتی ہیں جنہوں نے پی ڈی پی کا سمیدھان لکھا مظفر حسین بیگ وہ وقتی ہیں جنہوں نے دوہزار چودہ میں پی ڈی پی اور بی جے پی کے بیچ میں جو گھٹ بندن ہوا اس گھٹ بندن کے انتم وہ جو چرن کے سوتردھار بھی مظفر حسین بیگ تھے حالانکہ ڈاکٹر سیب درابو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ کیا مگر ڈاکٹر سیب درابو کو بھی جمو کشمیر کی راجنیتی میں سکریہ کرنے میں جمو کشمیر لانے میں مظفر حسین بیگ کا ایک بڑا رول تھا مظفر حسین بیگ وہی دیکھتی ہیں کہ جب پی ڈی پی نے پہلی بات جمو کشمیر میں سرکار دوزار دو میں بنائی تو مظفر حسین بیگ کو وط منطری بنایا گیا فرانس منسٹر بنایا گیا مظفر حسین بیگ وہی دیکھتی ہیں کہ آگے چل کر وہ گلام نبی آزاد کے ساتھ جمو کشمیر کے اپ مکھ منطری بھی رہے مظفر حسین بیگ وہی دیکھتی ہیں کہ جب پی ڈی پی کو دوزار نو سے دوزار چودہ کے کالکھنڈ میں وپکش میں بیٹھنا پڑا تو نیتا پرتپکش مظفر حسین بیگ تھے اور مظفر حسین بھی ایک وہی وقتی ہے کہ اگر پی ڈی پی پاریوارک پارٹی نہیں ہوتی اور مفتی محمد سید کو اپنی بیٹی کو پرموٹ کر کے مکھے منتری بنانے کا سپنا نہیں ہوتا تو شاید پی ڈی پی کا بڑا چہرہ اور مکھے منتری کا چہرہ مظفر حسین بیگ دوہزار چودہ اور دوہزار انیس کے کالکھنڈ میں ہو سکتے تھے اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤ کہ اس سمیں مفتی محمد سید کا سورگواس ہوا ان کے سورگواس کے فوراں بعد چرچاؤں میں تھا کہ شاید محبوہ مفتی پارٹی کی ادھکشہ بنی رہیں گی اور مظفر حسین بیگ کو مکھے منتری بن سکتے ہیں ایسی سمبھاونائیں بھی تھیں اور کئی سارے لوگوں نے سجھایا بھی تھا اس سمیں پور مکھے منتری محبوہ مفتی کو کہ آپ خود مکھے منتری نہ بنیں اپنے کسی وشوسنی آدمی کو مکھے منتری بنا دیں اور مظفر حسین بیگ بھی کچھ حد تک ذہنی طور پر تیار ہو گئے تھے اس چیز کے لیے کہ اگر مجھے موقع ملتا ہے تو میں لوگ سوا سے استیفات دے کر واپس جمعہ کشمین میں پی ڈی پی کے آگوائی کروں گا اور مکھے منتری بن کر جمعہ کشمین کے لوگوں کی سیوہ کروں گا یہ سارا ساری چیزیں اتحاس میں ہو چکی ہیں اس کے بعد مظفر حسین بیگ وہی وقتی ہیں جنہوں نے بلکل لائن سے ہٹ کر پردھان منتری نرندر موڈی کی پرشنسہ کی مظفر حسین بیگ وہی وقتی ہیں جنہیں سمانت کیا بھارت سرکار نے جنہیں سمانت کیا کے لیے سرکار نے یہ سارا اتحاس میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ مظفر حسین بیگ کا بجبرہ آ جانا سورگیہ مفتی محمد سید کی قبر پر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے کے بعد پور مکھے منتری محبب وفتی کے ساتھ چلنے کی بات کرنا پی ڈی پی کے لیے بڑا سگنفیکنٹ ہے اور یہ پی ڈی پی کے لیے اس سمیں جس طرح کا وقت اور جس طرح کا سمیں پی ڈی پی کا چل رہا ہے جس میں ان کے ایک نیتہ کے اوپر آتنک وادیوں کے ساتھ ملے ہونے کے آروپ ہیں جس میں محبوب وفتی کے اوپر آروپ کئی لگے لیکن کوئی آروپ صد نہیں ہوا اس کے بعد ان کے پاس جو سرکاری آواز تھا وہ بھی ان سے چھین لیا گیا اور وہ ایک نجی آواز میں چلی گئی اور وہاں پر اس سمیں رہ رہی ہیں اور اس کے علاوہ انہیں کئی اور چیزیں پی ڈی پی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پی ڈی پی کا جو نیتتو ہے اس سمیں یواؤں کے ہاتھ میں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے پی ڈی پی کو چھوڑا نہیں بڑے نیتہ سب بھاگ گئے لیکن چھوٹے نیتاؤں نے کہا کہ ہم تو محبوب وفتی کے ساتھ ہی چلیں گے جمعوں میں کئی نیتاؤں نے ساتھ چھوڑا لیکن کئی چھوٹ بھائیہ نیتہ جو پارٹی میں یواؤں نیتہ تھے وہ پارٹی کی مین ونگ میں آ گئے اس سمیں پی ڈی پی کا وہ سمیں چل رہا ہے یہ پی ڈی پی کا وہ سمیں چل رہا ہے جب ایک بڑا سممک پی ڈی پی کا نکل کر جمع کشبین اپنی پارٹی میں سیدل تاب بخاری کے ساتھ چل رہا ہے دوسرا کچھ اور پی ڈی پی کے نیتہ پیپلز کانفرنس کے سجاد گنی لون کے ساتھ چلے گئے کچھ نیتاؤں نے نیشنل کانفرنس کا دامن تھاما اور پچھلے جنہوں تو چرچہ یہاں تک تھی کہ پی ڈی پی کے ایک بڑے نیتہ نیشنل کانفرنس کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں لیکن پور مکہ منتری عمر عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے آپ کے لیے بند ہیں حالانکہ یہ ستے پر آدھارت ہے یا نہیں ہے لیکن چرچاؤں میں یہ چیزیں تھی لیکن آج جو ہوا ہے یہ راجنیتک طور پر بڑا سگنیفیکنٹ ہے آج جو ہوا ہے یہ پی ڈی پی کے ریوائیول کی یوں کہیے ایک نشانی ہے کہ پی ڈی پی واپس آہستہ آہستہ ریوائیول ہونا شروع ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے پچھلے دنوں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کے بیچ میں وہ واد ویواد دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے جس واد ویواد کے چلتے پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کا ایک پل پلائٹ فارم پر آنا سمبھو نہیں تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا زبردست پرہا نیشنل کانفرنس کے کچھ نیتاؤں نے پی ڈی پی کے اوپر کیا اور ان کے پر آروپ لگایا کہ آپ بی جے پی کو لائے تھے دوہزار چودہ میں جمہو کشمیر میں اور آپ کے قارن جمہو کشمیر کو آرٹیکل تھری سیونٹی سے ہاتھ دھونا پڑا اور اس کے بعد پی ڈی پی کے نیتاؤں نیشنل کانفرنس کے اوپر یہ آروپ لگایا کہ وہ لوگ جنہوں نے انیس سو ستاسی کے چناؤں لوٹے جنہوں نے انیس سو ستاسی کے چناؤں میں چوریاں کی جس کے قارن جمہو کشمیر میں آتنک آیا وہ ہمیں سبق نہ پڑھائیں راشترواد کا وہ ہمیں سبق نہ پڑھائیں آرٹیکل تھری سیونٹی کا آپ نے اسے کمزور کیا اتنا کمزور کیا کہ اس کے بعد صرف بچا کھچا دھانچا تھا اسے بچا کھچا دھانچا تھا جو گھر گیا اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ آروپ بھی نیشنل کانفرنس کے پر لگایا کہ ہمیں یہ کہنے والے کہ ہم بی جے پی کے ساتھ الائنس میں چلے گئے خود ذرا بتائیں کہ ان سو اٹھانوے سے لے کر دوہزار چار تک آپ بی جے پی کی گود میں کیا کر رہے تھے تو یہ ساری چیزیں ہو چکی پیچھے اور اس میں آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نیشنل کانفرنس کے کچھ نیتہوں نے اس میں نظیر گریزی ہیں شمیمہ فردوس ہیں انہیں کچھ اور نیتہ ہیں جنہوں نے پی ڈی پی کے اوپر تب بھی پرہار کیے تھے جب پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس دونوں مل کر گپکار میں تھے ابھی یہ گپکار میں ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور محبا مفتی ابھی بھی ملاقات کرتے ہیں محمد صرف تارگامی ابھی بھی گلو کی طرح پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کو قریب لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اسے بیک گاؤنڈ میں رکھتے ہوئے پچھلے دنوں جو دونوں پاٹیوں کے بیچ میں تنہ تنہ شروع ہوئی ہے مزفر حسین بیگ کا بجوہارا جانا اور وہاں پر محبا مفتی کے ساتھ آگے چلنے کی آگے چلنے کا کی بات کرنا سنکیت دے رہا ہے کہ ہواوں میں کچھ تو بدل رہا ہے اور یہ ہوایں کسی اور دشاں میں چلنا شروع ہوئی ہیں حالانکہ یہ بھی کہا گیا یہ ہواوں کو چلنے نہیں دیا جائے گا دش دشاں میں ہوایں چلنے کی کوشش کر رہی ہیں مگر آپ جانتے ہیں ڈلی کی طبیعت میں پریورتن ہے لالوپرساد یادوں نے 2009 میں جب چناؤں کے نتیجے آئے اور لالوپرساد یادوں کو دوبارہ منترالے نہیں ملا اور ان کو منتر منڈل میں یو پی اے نے شامل نہیں کیا تو ان سے ایک سوال پوچھا پترکاروں نے کہ آپ کو منتر منڈل میں شامل نہیں کیا گیا آپ کو کیا کہنا ہے اس کے اوپر تو ان نے کہا ڈلی بڑی کٹھور ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے ڈلی اس کے ساتھ ہوتی ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا ڈلی اس کے ساتھ ہوتی تو ہے لیکن پکا وعدہ کر کے نہیں رہتی کسی بھی سمیں ڈلی کہہ سکتی کہ بھائی تم تو خالی ہو تمہارے ساتھ کیا چلیں ہم کو تونی کے ساتھ چلنا پڑے گا جن کے ساتھ جن کے پاس کچھ ہے اور یہ راجنیتی ہے راجنیتی میں آپ کہتے ضرور ہیں چلا چلا کے کہ آپ کو ہمیں ووٹ دیجئے ہم بی جے پی کو روکیں گے لیکن پھر جب آپ چناب ہو جاتے ہیں ووٹ پڑ جاتے ہیں نتیجے آپ کے حق میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں نورٹ پول ساؤٹ پول کا ملنا ضروری ہے کیونکہ جمعہ کشمیر کو آگے لے کر چلنا ہے تو یعنی راجنیتی میں نہ کوئی ایک لمبے سمیں تک آپ کا دشمن ہے نہ کوئی لمبے سمیں تک آپ کا دوست ہے اور پیسیز میں ایک بڑے سینئے بیروکریٹنگ بیروکریٹک شاسن سے ایک لوکتانتک شاسن بہت بڑیا ہوتا ہے میں نے پوچھا کیوں تو انہیں کہا ایک پولٹیشن ایک راجنیتا کسی کا دشمن نہیں ہوتا لمبے سمیں تک وہ اپنے من میں یا اپنے دماغ میں کسی کو لے کر وہ دشمنی کرنے کا لگائی کرنے کا کوئی من میں ویچار نہیں رکھتا وہ ٹیمپریری ہے ابھی آپ کا سمیں ہے تو آپ کے سمیں میں آپ کو لگے گا واد ویواد وہ کر سکتا ہے لیکن اس واد ویواد کو نجی دشمنی میں بدل دے ایسا نیتا لوگ کبھی نہیں کرتے تو اشارہ اس اور تھا کہ جو آج دوست ہیں وہ کل دشمن ہو سکتے ہیں اور جو آج دشمن لگ رہے ہیں وہ کل گھنشٹ مطر ہو سکتے ہیں اور نورٹ پول ساؤت پول کا ایلائنس دوہزار چودہ میں اگر ہوا تو آگے بھی ہونی کی سمبھاونا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اس لئے میں نے کہا ہواے چل کہیں کی طرف رہی ہیں جا کہیں رہی ہیں چناؤں ابھی آئے نہیں اور بڑے سارے راجنیتک فیر بدل جمع کشمیر میں ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں سٹریٹ لائن کی نظر پی ڈی پی پر رہے گی اور نظر رہے گی نیشنل کانفرنس کے اوپر بھی اور نظر رہے گی غلام نبی آزاد کی دیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے اوپر بھی کیونکہ ان کو لے کر بھی اب یہ چرچہ چلنے لگی ہے کہ شاید غلام نبی آزاد آنے والے کل میں لوگ سبا کے چناؤں میں دو دو ہاتھ کرنے کے لئے اتر سکتے ہیں حالانکہ جیسے میں نے آپ کو کہا یہ افواہ بھی ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں جمع کشمیر میں خبریں افواہ نکلتی ہیں اور افواہیں خبر نکلتی ہیں